اسلام علیکم یہ سر اتروڑ ویلی ہے سر سر اصل میں زیادہ روگ آتے ہیں کالام میں ٹھیرتے ہیں تو تھوڑا روڈ کا بہت مسئلہ ہے اس کے وجہ سے آئیاں نہیں آتے ہیں لیکن جو مین جگہ ہیں وہ ادھر اتروڑ میں شاہی باغ ہیں سر یہاں پر شاہی باغ کے ساتھ خٹ کھڑی لیک پھر جببہ واترفال اس کے ساتھ پھر یہاں پر اسپن خوڑے ہیں سر ٹھیک ہے سر کنڈول لیک یہ جو جیلیں ہوتی ہیں یہ مکمل فریز ہوتی ہے تو سر کوئی بارات ادھر اوپر چھیلی تھی تو اس کی وجہ سے ہوتا نہیں ہے کہتے ہیں کہ کوئی کنڈول نکلتا ہے بہت زیادہ یہ جب پاکستان الگ ہوا تھا فور نائنٹین فورٹی سیون میں تو یہ ادھر ایک الگ ریاست تھی سوات ٹھیک ہے سر یہ الگ ریاست تھی ٹھیک ہے سر یہ الگ ریاست تھی پھر نائنٹین سکسٹی نائن میں والے سوات میاغول اور انگزیب اس کا نام تھا سر اس کا اور آیوب خان کے ساتھ معایدہ ہوا اور یہ اگریمنٹ ان کے ہوئے ابھی اچھ بھی چل رہے ہیں ابھی ادھر کوئی ٹیکس پہیرا نہیں ہے تو تروڑ ویلی ہے اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت کام پلیس ہے اور ہم یہاں بھی رات کو ایک بجے پہنچے ہیں یہ بلو برڈ ریسورٹ ہے یہاں پہ ہم سٹیک کریں گے آج رات کو کھڑیاں شڑیاں ہم لوگوں نے پارک کر لی ہیں بہت پہری جگہ ہے بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلو ریسورٹ یہ اس کی انٹرنس ہے چھوٹا سا ریسورٹ ہے اور خوبصورت کمرے ہیں شاندار نئے کمرے بنے ہیں تو بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں تو باقی کی ویڈیو انشاءاللہ میں صبح بناؤں گا تاکہ آپ کو ڈے ٹائم میں آپ ایک آئیڈیا بھی لے سکیں اور ایک جائزہ بھی لے سکیں جگہ کا لوکیشن کا دریا یہاں سے بہتا ہے بہتا ہے بہت خوبصورت اور اس گنٹو بی ویری فن انشاءاللہ اسلام علیکم ویلکم بیک پرینڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو ہم یہاں پہ صبح ہوگی ہے رات کو ہم راؤنڈ ہمیں تین سے چار بازگیتیں سوڑے ہوئے تو اس ویلی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورت نظاریں ہیں اس ویلی کے صبح کا ٹائم ہے بہار بازنوں سے ڈھکے ہوئے ہیں ہائیکنگ ٹریل بھی ہے ہائیکنگ بھی کا سنگ ہم ابھی تک ہوتھ روڑ ڈالی میں ہیں بریک فاسٹ کا عوید کر رہے ہیں یہ ہم نے نئی ویلی بہت ہی خوبصورت ویلی ہے آپ لوگ اگر یہاں پہ آئیں تو آنا چاہیں تو یہ کلام سے اراؤنڈ ٹو 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 ٹیم کلومیٹرز آوے ہے بہت پیاری پلیس ہے پول اینڈ کام ہے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں لوگوں کا پرانا ویلیج ہے قرآنہ علاقہ ہے اور اس کا نام اتروڈ ویلی ہے لائک کمرات ویلی بھی آپ نے سنا ہوگا نام اور بڑے پیارے پیارے ریسورٹ بنے ہوئے ہیں دریاء بھی یہاں سے بہتا ہے ساؤنڈ آ رہی ہے لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہیں ملنسار لوگ ہیں وادیوں کے نظارے اگر آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ لازمی آئیں اس کا نام اتروڈ ہے میں آپ کو اپنے ریسورٹ جہاں پہ ریسورٹ ہم سٹے کیا ہوا ہے میں وہاں کی بھی آپ کو اس کی انٹرس کے بھی پکچر سکھا دوں گا تاکہ وہ آپ کے ذہن میں آجے اتروڑ جگہلی کا بہری 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 لیلی فیس سوو سویٹ یہ جائز کی بلو برد ریسورٹ ہیں جہاں پہ ہم لوگ کا سٹے ہیں یہ میں اس کی بیک سائٹ پہ کھڑا ہوں کیونکہ یہاں پہ ایک ورڈ لگا ہوا ہے وہ انٹرس پائنٹ سا بہت بہت کی جگہ ہے فرنڈز آپ لوگیں انجوائے کریں گے ڈیفینٹل ہی انجوائے کریں گے مجھے تو ایک فیل آ رہی ہے ایک مطلب جون جلائے کے مہینے میں آپ کو اتنی پیاری اور ٹھنڈی مدہدار ہوا اور یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل رینی میں ہوں آپ کو کلاوڈز مونٹینیس کلاوڈز بھی میں نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ آپ سن نائٹ کو بھی انجوائے کریں گے یہ لوکل لوگ ہیں میں آپ کو واپس جاتے ہو کیونکہ ہم جب آئے تھے تو رات ایک بجے کا ٹائم تھا میں واپس جاتے ہوئے آپ کو راستہ دکھاؤں گا تھوڑا سا ڈینجرس ہے مختلف جگہوں پر آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی جیپ وغیرہ ہو السلام علیکم مارے ساتھ ہیں تاریخ بھائی تاریخ بھائی ہے تاریخ بھائی آپ کو بتاتے ہیں یہاں کی اس کا نام بھی بنائیں گے اس لئے تاریخ بھائی سلام علیکم یہ اتروڑ ویلی ہے اور بہت زبردست ہو یہ تو آپ نے ویڈیوز وغیرہ بنایا ہے دیکھیں سر سر اصل میں زیادہ روگ آتے ہیں کالام میں ٹھہرتے ہیں تھوڑا روڈ کا بہت مسئلہ ہے اس کے وجہ سے آئے ہیں جو مین جگہیں ہیں وہ اتروڑ میں ہیں جتنے بھی زیادہ سپارس ہیں شاہی باغ کے ساتھ خڑھڑی لیک جببہ واترفال اس کے ساتھ پر یہاں پر اسپن خوڑے ہیں کنڈول لیک دوسری سر کنڈول کنڈول لیک کے بارے میں لوگ سر یہ بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یہ فریز ہوا تھا سردیاں ہوتی ہیں یہ مکمل پانی وغیرہ فریز ہو جاتا ہے یہ دریاؤں کا نہیں لیکن یہ جو جھیلیں ہوتی ہیں یہ مکمل فریز ہوتی ہیں تو سر کوئی بارات ادھر اوپر چھیلی تھی تو اس کے وجہ سے وہ اندر میں ایک بندہ دو گیا تھا اس کے وجہ سے پھر کوئی کہتے ہیں پرانے مشہران کہتے ہیں ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ کوئی کنڈول نکلتا ہے ٹھیک ہے سر ادھر تو اس کے وجہ سے لوگ پھر اس کا کنڈول نام رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے سر اور یہ اتروڑ میں سر جب جب کالام سر آگے آتے ہیں ایک ہے اوشو فارشت اور دوسری طرف جب آٹم لے تو لیف سائٹ پہ وہ اتروڑ کے طرف وہ راستہ آتا ہے سر اور اتروڑ کالام سر چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور انشاءاللہ سر ابھی تو انشاءاللہ کارپیٹر روڈ بنا ہے تھوڑا بہت مشکل ہیں لیکن ابھی کارپیٹر روڈ بنا ہے انشاءاللہ آپ پرارے کے ادھر آسکتے ہیں سر جب میں آئے ہیں یہ آپ در ہوتے ہیں یا اس ریزارٹ کا نام کیا ہے جی سر اس کا نام بلو بٹ ڈیزارٹ ہے ادھر جب بھی آئے ہیں میں ادھر ہوتا ہوں سر ٹھیک ہے سر میں ہسٹری کے بارے میں بتائیں کچھ سر سر ہسٹری تو سر یہ تو بہت پرانا ہی یہ لگائیں سر بہت زیادہ یہ جب پاکستان الگ ہوا تھا فورت 1947 میں تو یہ ادھر یہ الگ ریاست تھی سوا تھی ٹھیک ہے سر یہ الگ ریاست تھی اس وقت کیونکہ اس پر پاکستان یہ گورنمنٹ نہیں تھی اور پاکستان جب آزاد ہوتا تھا یہ اس کے ساتھ آزاد نہیں تھا کیونکہ یہ پہلے سے آزاد تصر اس پر ایک گورنمنٹ تھی پھر 1969 میں والے اسوات میاغول اور انگزیب اس کا نام تصر اس کا اور عیوب خان کا ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہوا اور میاغول اور انگزیب اس کے دو بیٹوں پر شاید ان کا ایک رشتہ ہوا اور ان کا اگریمنٹ یہ ہوا کہ یہ ایک سو سال ادھر کوئی ٹیس میس نہیں ہوئی ٹیکس کوئی نہیں دیا گا اور یہ اگریمنٹ ان کے ہوئے ابھی چل رہے ہیں ابھی ادھر کوئی ٹیکس غیرہ نہیں ہے وہ انسی پی گاڑیاں اسی لئے چلتے ہیں اسی لئے انسی پی ادھر اسی لئے چلتے ہیں سر اور اس وقت اس نے بہت ترقیادی کام کیا ہے سر ادھر میاغول اور انگزیب یہ ستتر سال کی پرانی بات کر رہا ہوں سر ادھر اس نے اسکول بنائے ہیں ادھر اس وقت ادھر اسپیٹال بنائے ہیں اس کے بعد ادھر نے اسکول بنائے ہیں ایک ہی اسکول بنائے ہیں یہ پچھلی گورنمنٹ میں اور نے کوئی ہسپیٹل بنائے ہیں امران خان نے کیا کام نہیں کیا؟ سر امران خان نے نہیں خیر یہ کیا ہے سر یہ روڈ وغیرہ تو امران خان نہیں بنایا ہے پی ٹی آئی ٹوریزم کو بہت زیادہ فروغ کر رہا ہے اور یہ ان کے دور میں بنائے لیکن ادھر کے جتنے بھی اسکول وغیرہ آپ کو آگے نظر آئیں گے وہ میاگو لورنگزیب نے بنائے ابھی اس میں کام ہو رہا ہے ابھی تو ماشاء اللہ یہ نئے گورنمنٹ میں بہت کام کے آئے ہیں اسکول وغیرہ بنائے ہیں اسٹاپ وغیرہ نہیں ہے بہت مشکل ہے بچوں کے لئے تو کوئی بس غریبی کی وجہ سے پیر آگے نہیں جا پاتا نہیں پڑ پاتا چھوڑی دیتے ہیں انشاءاللہ آپ انشاءاللہ کروں گے تو انشاءاللہ تینکیو ویری مچ تینکیو تیریخ بھائی نے بہت اچھا بریف کیا ہمیں اس خوبصورت بیلی کے بارے میں بتایا اور بہت ہی ضرد دستی یہاں پر ہوتے ہیں اس ہائٹل میں اگر آپ لوگ کبھی آئیں اور اوڈ آنا چاہیں تو آپ لوگ ڈیفینیٹلی ادار آسکتے ہیں اس ویری لبلی پلیس انشاءاللہ موسیقی 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 جی فرینڈز تو یہ اس بات کی خوبصورت جگہ رہی ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ راستے تھوڑے سے خراب ہیں گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر کام کر رہی ہے لیکن بہت سے ٹوریسٹ بہت سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں یہاں کے لوگ ہیں جو کیسے ہوا کو انجوائے گا ہے اللہ تعالیٰ کے نظاروں کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سے نمت سے نماز آئے لیکن ہم لوگ شاید سکی قدر نہیں کرتے ہیں اگر یہ سپورٹ پہ رکھتے ہیں پھر اس پہلی سے واپس جاتے ہوئے یہ بھی لاؤگ بن رہا ہے آپ لوگ بہت انجوائی کر رہے ہوں گے definitely با ہے پہم بہت انجوائی شاید رہے ہیں میں بہت ہون bowر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی